یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے ان دنوں مدینہ میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانہ تھا جب وہ کچھ بڑا ہوا تو مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا یہ پورسرار بچہ مدینہ اور قربو جوار کے علاقوں میں مشہور ہونے لگا اس نے اپنے اوپر وحی یا القا آنے کا دعویٰ کیا اور عجیب و پورسرار باتیں کرنے لگا لہذا اس کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور اپنے بیٹے کا سارا حال بتایا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ اس کا معاینہ کریں ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس بچے کے گھر اس کی کیفیت جاننے کے لیے روانہ ہوئے راستے میں آپ نے بنی مغالا کے انسار بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتے دیکھا اس بچے کا نام صاف ابن سیاد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب اور کچھ اصحاب کے ساتھ ان بچوں کے پاس گئے وہ بنی مغالا کے مکانوں کے پیچھے کھیل رہے تھے ابن سیاد ان دنوں بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اسے پتا نہ چلا آپ نے اس کی کمر پر ایک ضرب ماری اور ابن سیاد سے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو کیا دیکھتا ہے ابن سیاد نے کہا میں سمندر پر ارش دیکھتا ہوں آپ نے فرمایا وہ ابلیس کا ارش ہے ابن سیاد نے کہا میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تو تیرا معاملہ اُلٹ پُلٹ ہو گیا پھر آپ نے فرمایا میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں لفظ دخان سوچی تھی ابن سیاد کہنے لگا وہ عدد دخ ہے اس پر آپ نے کہا زلیل ہو جا تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی حضرت عمر نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو اگر یہ سچا ہے تو اس پر قابو نہیں پاسکو گے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ابن سیاد کی پر اسراز شخصیت اور اس کی ساہرانہ باتوں کے متعلق ایک مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبی ابن کعب ایک خجور کے باغ میں گئے جہاں ابن سیاد موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ ابن سیاد انہیں دیکھے اس سے قبل چھپ کر اس کی باتیں سنی جائیں لہٰذا آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی چادر میں لپٹا ہوا تھا اور وہ کچھ پڑ رہا تھا جس سے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اچانک ابن سیاد کی ماں نے آپ کو خجور کے درخت کے پیچھے دیکھ لیا اور کہنے لگی اے صاف یہ محمد ہیں لہٰذا ابن سیاد کود کر اٹھ بیٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے چھوڑ دیتی تو آج اس کا معاملہ مجھ پر واضح ہو جاتا مدینہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد پر کہانت کا اثر تھا یا اس کے پاس شیعتین آتے تھے جو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکوت اختیار کیا تھا کیونکہ آپ کی طرف یہ وہی نہیں کی گئی تھی کہ ابن سیاد کی کیا حقیقت ہے جبکہ کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے مثلا حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے لیکن آپ نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی انکار تاریخی کتابوں میں ابن سیاد کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ابن سیاد اور اس کی ماں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ابن سیاد لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے لیکن اس کے باوجود لوگ ابن سیاد کے متعلق شک میں رہا کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ عجیب و غریب باتیں کیا گرتا لہذا حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حج یا عمرے کے لیے نکلے تو ہمارے ساتھ ابن سیاد بھی تھا ہم نے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا تو ہمارے قافلے میں موجود لوگ بکھر گئے مگر میں اور ابن سیاد ایک جگہ باقی رہ گئے مجھے ابن سیاد کو دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوئی کیونکہ اس کے بارے میں لوگ بہت سی باتیں کیا کرتے تھے حضرت ابو سید کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سامان میرے سامان کے ساتھ لاگر رکھ دیا میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے بہتر ہوتا کہ تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دیتے لہذا اس نے ایسا ہی کیا اور دوسرے درخت کے نیچے اپنا سامان رکھایا پھر ہمارے سامنے ایک بکری لائی گئی اس نے اس بکری کا دودھ نکالا اور پیالا میرے سامنے لاکر کہا اے ابو سید پیو میں نے کہا گرمی بہت سخت ہے اور دودھ بہت گرم ہے دراصل میں اس کے ہاتھ سے لے کر پینا پسند نہ کرتا تھا پر وہ کہنے لگا اے ابو سید لوگ جو کچھ میرے بارے میں کہتے ہیں اس وجہ سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک رسی لے کر درخت کے سامنے باندھوں اور اس سے لٹک کر پھانسی لے لوں اے ابو سید کون ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوشیدہ ہو اے انسار کی جماعت تم پر تو پوشیدہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانج ہوگا اور اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی اور میں تو اپنا بیٹا مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ کا ارادہ ہے حضرت ابو سید کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا اور اس پر یقین کر لیتا مگر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں اور اس کی پیدائش کو بھی اور وہ اس وقت کہاں ہیں اس کا بھی مجھے علم ہے حضرت ابو سید نے کہا ساری عمر تیری تباہی ہو مورخین نے لکھا ہے کہ ابن سیاد یزید ابن معاویہ کے دور تک مدینہ میں تھا اور جب واقعہ حرہ ہوا تو وہ اس دن کہیں غائب ہو گیا اور پھر کبھی کسی کو نظر نہ آیا علماء کا بھی ابن سیاد کی شخصیت کے متعلق مختلف رائے ہیں علماء و محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک ابن سیاد مسلمان تھا اور مدینہ میں ہی مرا جب اس کا نماز جنازہ پڑھایا گیا تو اس کا چہرہ کھول کر لوگوں کو دکھایا گیا تاکہ بات واضح ہو جائے ابن سیاد نے جہاد بھی کیا تھا اور حج بھی اور مسلمانوں کے درمیان زندگی گزاری لیکن وہ خود ایسی باتیں کیا کرتا تھا کہ لوگ اس پر شک کرتے تھے بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمت میں جن تیز دجالوں کے آنے کی خبر دی ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے لیکن وہ دجال اکبر نہیں ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا یہ قول سب سے راجعہ اور معقول مانی جاتی ہے ابن سیاد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں اپنی معلومات کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں موسیقی موسیقی